اسلام علیکم جی میرا نام عبدالباسل سید ہے اور ہم ایکنامکس پارٹ ون پڑھ رہے ہیں چپٹر ون ہے ہمارا نیچر اور سکوپ ایکنامکس آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ڈاکٹر مارشل اور پروفیسر روبنز کی تعریف کا انہیں موازنہ کرنا ہے کمپیریزن بیٹویڈ ڈاکٹر مارشل اور پروفیسر روبنز دیفنیشن یعنی کہ ہم نے نیو کلاسیکل سکولہ فکنامکس اور لندل سکولہ فکنامکس کی تعریفوں کا موازنہ کرنا ہے اب یہ اگر آپ کو تعریفوں کا موازنہ صحیح سمجھ آ جاتا ہے تو آپ ان دونوں جو ہے وہ دیفنیشنز کو جو ہے آرام سے جو ہے وہ یہ دونوں ٹاپکس جو ہے وہ آپ آرام سے لکھ سکتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ہم چند چند پوائنٹس پر ان کی جو ہے وہ ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم پروفیسر مارشل کی تعریف کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی عمل کا تعلق روز مرب معاملات سے ہے جبکہ رابنز نے ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے جو جنگلوں میں رہتے تھے اب پروفیسر مارشل نے اپنی تعریف میں ان لوگوں کو شامل نہیں کیا ان لوگوں کی فلاہ کے بارے میں بات نہیں کیا ان لوگوں کو اکنامکس میں ہی نہیں شامل کیا جو جنگلوں میں رہتے ہیں جو دنیا تیار چکے ہیں ایک لحاظ سے ڈاکٹر مارشب کے مطابق وہ مارشیات کا حصہ نہیں ہے لیکن ڈاکٹر رابنس کہتے ہیں کہ وہ لوگ بھی مارشیات کا حصہ ہیں جو جنگلو میں رہتے ہیں کیونکہ ان کی بھی خواہشات ہیں ان کے بھی محدود ذرائع ہیں وہ بھی بہتر زندگی چاہتے ہیں وہ بھی انہی محدود ذرائع کے ساتھ بہتر زندگی چاہتے ہیں تو ہم ان کو اس کے باہر نہیں لے کے جا سکتے ہیں آپ فرض کریں کہ ایک شخص ہے وہ وہاں پر جنگلو میں وہ بھیڑ پکڑیاں پالتا ہے اور ان کے دودھ سے دودھ بیج کرتی ہے وہ اپنے روزی روٹی کرتا ہے اپنا کھانا کرتا ہے سارا کچھ کرتا ہے تو وہ بھی مارشیات میں شامل ہے اس کی بھی سٹرگل مارشیات میں شامل ہے اب ہم یہاں پر دوسرا پوائنٹ پڑھیں کہ ڈاکٹر مارشب کہتے ہیں کہ اکنامکس میں وہ سردرگیاں ہیں جو مادی دوازمات کی حصولی کے لیے ہیں جبکہ پروفیسر رابنز کہتے ہیں کہ وہ سردرگیاں جو پادی اور گیز پادی دونوں کے لیے ہیں ڈاکٹر مارشل نے صرف مٹریل ویل فیر کی بات کی ہے یعنی کہ انسان اپنے پیسے سے جو ہے وہ کوئی چیز خرید لیتا ہے انہوں نے وہاں پر سرویسز کی تو بات کی نہیں ہے یعنی کہ انسان اپنے پیسوں سے سرویسز بھی خرید سکتا ہے ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے ڈاکٹر کو چیک کروا سکتا ہے اس کے سرویسز پرید رہا ہے تو ڈاکٹر مارشل نے صرف اور صرف ذکر کیا ہے مادی فلاہ و بیبود کا جبکہ پروفیسر رابنز جو ہے وہ مادی اور غیر مادی فلاہ و بیبود دونوں کا ذکر کرتے ہیں یعنی کہ مادی اور غیر مادی سرگلیوں کا ذکر کرتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا کہ ڈاکٹر مارشل کی تاریخ جو ہے وہ انسان کی مادی فلاہ و بیبود پر ہے جبکہ ڈاکٹر پروفیسر رابنز کی تاریخ ہے وہ لا محدود خواہشات اور محدود ذرائع پر مشتمل ہے مارشل کہتا ہے کہ انسان کی مادی فلاہ و بیبود جبکہ رابنز کہتا ہے کہ یہ لا محدود خواہشات اور محدود ذرائع کا حیل ہے یعنی کہ ہم یہاں پر میٹریل کو نہیں لے کر آتے ہیں تو یہ ان کی تاریخ بنیادی فرق ہے چوتھا ہم پڑھتے ہیں کہ مرسل ہے اس کو ماشرعی علم انسانی خواہ و بیبود کا علم جبکہ رابنز نے اس کو غیرجاندہ در علم جبکہ یہاں پر کھٹے سے جو ہے وہ ڈاکٹر مارشل سو کے معشرت معاشرے کا علم ہے لیکن دوسری بات پر وہ ٹھیک نہیں جبکہ رابنس اس بات پر غلط ہے کہ یہ غیر جانب دار علم ہے یعنی کہ یہاں پر ہم خلاہ و بیبود کی بات نہیں کہتے ہیں یا معاشرے کا علم نہیں ہے یہ نیٹسول سائنس ہے تو یہاں پر رابنس غلط ہے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جو ڈاکٹر مارشل نے ساریف دیتی فلاہ کا تصور جو اب ان نے دیا تھا اس کی پہمائش ممکن نہیں ہے کہ انسان پانی کا گلاس پیٹل اس کی کتنی خلا ہوتی ہے ایک دوسرا انسان پانی کا گلاس پیٹل اس کی کتنی خلا ہوتی ہے اس کو میر کرنا ممکن نہیں ہے جبکہ جو رابنس ہے وہ اس کو ایک سائنٹفک علم کے طور پر دیکھتا ہے یعنی کہ اس کی پہمائش ممکن ہے رابنس نے کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں دیا جس کی پہمائش ممکن نہ ہو اس کے بعد ڈاکٹر مارشل نے اپنی تعریف میں اپنے کنسیپٹ میں اپنے نیو کلاسیکل سکول آف تھارٹ میں ہم نے مارشی منصوبہ بدلی کا بھی ذکر آتا ہے ایکنامک پلینک کا ذکر آتا ہے جبکہ پروفیسر رابنس کی تاریخ میں ایکنامک پلینک کا کہیں پر ذکر نہیں ہے تو یہ سب سے بڑا ڈراؤ بیک ہے تو یہ ہیں کچھ پوائنٹس جن کی بیس پر ہم نے کمپیریزن کیا ہے اب نتیجہ ہم اس کا نکالتے ہیں کنکلیاں نکالتے ہیں اب دونوں ڈیفنیشن کسی لکسی حد تک ہمارے مارشل کے قریب ہیں کچھ ڈیفنیشن کہ کہیں پر ڈراؤ مارشل ٹھیک ہیں تو کہیں پر پروفیسر رابنس ٹھیک ہیں تو ہم دونوں ہی سکول آف تھارٹ سے وہ اپنے علم حاصل کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم ڈراؤ مارشل کو مقامل درپر ہٹا سکتے ہیں ہم ان دونوں کے سکول آف تھارٹ کو سٹیڈی کر کے اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ہمارا آج کا ٹھیک ڈراؤ مارشل اور پروفیسر رابنس کی تاریخ ملتے ہیں نیکس ٹھیک میں تینکیو اللہ حافظ